اسلام علیکم دمجھو جیسی آپ دو ملکم بے کون میرے یوٹیب چینل آجابک میں سی ایس ونون کا میٹر مکلی سے ویڈیو کا پارڈ 2 لے کر آئیی ہوں میں نے اس میں ایم سیکیوز دی ہوئے اور میں نے اس کو ملول وائز کور کے ایم سیکیوز دی ہوئے اور اس کے بعد ایکسپینیشن دی ہوئے ایکسپینیشن اس سے زیادہ ایپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے زیادہ اور ایم سیکیوز بن سکتے ہیں اور میں تقریبا تمام ایوری جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میٹٹ اپ کے والا زالے سے وہ ہینڈ آؤٹس میں سے کبھیل کریں ٹھیک آپ نے میرے چینل لازم طور پر سبسکرائب کرنے اور آپ کی سبسکرپشن میرے لیے ایک طرح کی اپریسیشن ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے میں اچھی سے اچھی ویڈیو آگے لے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے سبسکرائب کرنے بھول اور اس ویڈیو کے بعد میں نے دسکرپشن میں پارٹ ون کا لنک بھی ڈال ہوں گا دون ویڈیو میں نے ایک اٹھے اپلوٹ کروں گا مجھتی تو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے پارٹ ون بھی لازم طور پر دیکھ لیا ٹھیک ہے تو کوئسٹن کی طرف چلتی ہے پہلا کوئسٹن ہے کمیونکیشن بیٹوین ایک کمپیوٹر اور ایک کمپیوٹر اور ایک کمپیوٹر کے درمیان کمپیوٹر کے درمیان کمپیوٹر ہوتی ہے وہ انٹرمیڈیائٹ ایک اپریٹرز ہوتا ہے یا ڈیوائز ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں پورٹ کہتے ہیں ڈریکٹ میں بھی ایس ایس کہتے ہیں کنٹرولر کہتے ہیں یہ نان نخدیس تو اس کو سی کہتے ہیں کنٹرولر اس کے سپلیلیشن دیکھتے ہیں پورٹ کیا ہوتی ہے کنٹرولر کنیکٹس بیا کیبل ترو پریفیرل ڈیوائسز ویڈن دے کمپیوٹر کیس جو بہر والی دیوائسز ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کنٹرولر کی کیس میں یا کنیکٹر میں اسے کیا کہتے ہیں پورٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈریکٹ میں میں ایس ایس کیا ہوتا ہے ڈی ای میں this is ability یا کنٹرولر to assess the main memory جب کنٹرولر کی main memory کو اسیس کرنی کی جو ابیلٹی ہوتی ہے جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں ڈی ای میں یا ڈریکٹ میں بھی اسیس کہتے ہیں کنٹرولر کہتے ہیں next ہے the technique of allowing the steps in the machine cycle to overlap وہ technique جو کہ machine cycle کے اندر جو steps ہوتی ہے اس کو overlap کرنے کے لیے allow کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں pipe lining throughput job یا batch processing تو ہم اس کو دیکھتے ہیں throughput کیا ہوتی ہے which refer to the total amount of work in the machine that completion given amount of time جو machine جو given amount type میں جو total جو work جو amount جو کرتی ہے جو work کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں throughput جوب کیسے کہتے ہیں execution of each program is called job ہر پروگرام کی execution ہوتی ہے جو اس کو execute کروانا ہوتا ہے اس کا result نکالتے ہیں execution کے بعد تو اسے کیا کہتے ہیں job کہتے ہیں execution کے mechanism میں اسے job کہتے ہیں اچھا batch processing کیا batch processing execution of job by collecting them in single batch then executed them without further interaction with the user یعنی jobs کو ایک single batch میں collect کرنا پھر اسے execute کروانے کیا کہتے ہیں job processing کے ٹھیک ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں اس کا correct option کیا ہے یہ pipeline ہے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ رکھ ہے اس کے لئے سی پیو فٹ کمز کھ ٹھیک کروانے ٹھیک 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 پروگرام سیٹ اپ پروگرام سیٹ اپ پروگرام سیٹ پروگرام سیٹ کیوں جو ہے وہ ایک سٹوریج آرگنیزیشن ہے جس میں اوبجیک فرس آوٹ میتھ یعنی فائفو میتھ کے ذریعے آردر کی ہو ٹھیک تو یہ بات اپنے ظاہر رکھ سٹ سٹ پروگرام سیٹ ملٹی پروگرام انگ ملٹی ٹاسک عن اپ شہر سیٹ اپ پروگرام سیٹ آردر یوزر کے ساتھ کرتا ہے ریال ٹائم پروس سیٹ کرتا ہے آردر سیٹ سیٹ پروس اپ ٹائم شیرنگ اس کے علاوہ ٹائم شیرے ہوتا ہے اس میں ملٹی پروسیسنگ ہوتی ہے ملٹی پروسیسنگ کرواتا ہے اور ملٹی ٹاسنگ اس میں ہو رہی ہوتا ہے اس کا ڈی اپشن آل اف دیس کریکٹ اپشن نیکس اس بریکنگ ٹاسک انٹو نمبر آف سب ٹاسک کپیٹیبل ویڈی نمبر آف پروسیسر آویلیبلی بلیز وہ کہتے ہیں جو آہ ٹاسک کو سب ٹاسک یعنی بڑے ٹاسک کو چھوٹی ٹاسک میں بریک کرنا اور پروسیسر جو نمبر آف پروسیسر ہیں ان کے لیے ٹاسک آویلیبل کروانے سے کیا کہتے ہیں لوڈ بیلنسنگ سکیلنگ یوزر انٹرفیس یا گریفیکل یوزر انٹرفیس اس کی ایکسپینیشن کے حال چلتے ہیں لوڈ بیلنس یوزر انٹرفیس اسے سکیلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بڑے ٹاسک میں چھوٹی ٹاسک میں ڈیوائیڈ کرنا اور اس کے بعد اسے پروسیسر کے لیے ویوز کروانے کو کیا کہتے ہیں سکیلنگ کہتے ہیں لوڈ بیلنسنگ کیا ہے لوڈ بیلنسنگ جو ٹاسک ٹو ویریس پروسیسر بہت سے ٹاسک کو جو ٹاسک ہیں ان کو بہت سے پروسیسر کو دے دینا تاکہ تمام پروسیسر افشننگلی یوز ہو سکیں اسے کیا کہتے ہیں لوڈ بیلنسنگ کہتے ہیں اور جو پوچن آف اپریٹی سسٹم پہنچ ہے اسے کمیونکیشن پہنچ ہے اسے ہمارے یہ کمیونکیشنی پیش کیا ہو سکتے ہیں تو پوچن آف اپریٹی سسٹم کا پوچن جو کہ کمیونکیشن کو ہنڈل کرواتا ہے سکے یوزر ایٹر فیسز کا تائی ہے الڈ یوزر فیسز کل شال جو اسیے پرانے شارہ کرویا ہے جنگ گرافککل یوزر انٹر فیسز کیا ہے in which object to be manipulated such as file and program are represented pictorially and on the display as a icon graphical user interface وہ ہے جس میں object manipulate کی جاتے ہیں اور files or program ایک picture طریقے سے icon کے ذریعے display کرواتے ہیں سکرین پر graphical user interface کا مطلب یہ یہ ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ رہی ہے کہ جو وی ایکس ورکس وہ وائن ریور سسٹم نے ڈیویلپ کیا تھا اس طلابہ وینڈو سی ای جو ہے وہ مایگروس آفت نے بنائی تھی اور پام او ایس جو ہے وہ پام سورسز انکارپوریشن نے بنائی تھی ٹھیک ہے ایپورٹن کمپونٹ ویڈی ایٹو ڈیوی ایٹو سیلز وینڈو منیجر جو کہ آج کے جو graphical user interface میں جو ایپورٹن کمپونٹ ہے اسے وینڈو منیجر کہتے ہیں یہ بات بھی آپ نے زیادہ مکنی سکیلنگ یعنی بڑٹ ٹاپشن بھی ہے سکیلنگ یعنی بڑٹ ٹاپشن میں بہت سے فائل منیجر جو ہوتے ہیں وہ فائل کو ایک بندل میں جو ہیں گروپ کرواتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کرنل فولڈر ڈریکٹی پاتھ یا پیجنگ پیجنگ اس کا آپ سے دیکھتے ہیں کرنل کیا ہے اپنے ذہن رکھ رہے ہیں تو اپنے اپنے ذہن رکھ رہے ہیں تو اپنے 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 سیسٹم کا انٹرنل پاتھ اسے کرنل کہتے ہیں ڈریکٹری پاتھ یعنی کوئی فولڈر میں سے فولڈر کا جو چین کے ساتھ جو چل رہی ہوتے ہیں اسے ڈریکٹری پاتھ کہتے ہیں ٹکے پیجنگ کیا ہے دی میموری منیجر میں کریٹ ایلوزن آف ایڈیشنل میموری سپیس بائی روٹیٹنگ پروگرام اینڈ ڈیٹا بیک اینڈ فورڈ بیٹوین میموری اینڈ ماسٹوری ماسٹوریج اور میم میموری کے درمیان جو ڈیٹا ہے اس کے آگے پیچھے روٹیٹ کروا کے جو ایڈیشنل میموری سپیس کی ایلوزن پیدا کرنے کو جو میموری منیجر پیدا کرتا ہے اسی پیجنگ ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ آزاد انجھے شایدالر تنمانڈ which activities to be considered execution جو شایدالر ہوتا ہے وہ یہ determine کرتا ہے کہ کونسی جو activity ہے وہ execute پہلے ہی ہوگی اس کو consider کیا جائے گیا execution کے لئے اور ڈیسپیچر کنٹرول تی علیکوشن آف تائن او دیس اگریٹی اور ان کی اکریٹیز کو جو execute ہو رہی ہیں یہ ان کے time کو الگویٹ کر رہا تھے شدولر دیکھتا ہے کہ کونسی افتیز پہلے اسکیوٹ ہوں گی اور ڈیسپیجر ان کے ٹائم ارکوٹ کراتا ہے کہ کب اسکیوٹ ہوں گی اور یہ اس کا آنسر بی جیو کریکٹ اپشن ہے بندل کارٹ فولڈر بی اپشن اسکیوٹ اپشن اپشن اسکیوٹ اب کو پہلے اسکیوٹ کروٹ 보ر سکیوٹے کے اندر جو پرگرام کی ایکسیوشن ہے کی ؟ پھرگرام کین آپ کیٹیوٹی کو کیا کہتے ہیں بوٹنگ. Processor state. Pro Prinz. تو اس سے کہتے ہیں Processor می اس کا black option اور بوٹنگ کیا اÁعنی ت siihen Procedure that transfer the operating system from mass storage into main memory وہ procedure جو کہ process state کیا ہے the current status of the activity is called process state یہ یاد رکھنا ہے یہ بھی آ سکتا ہے. وہ ٹائم جو کہ پیچھ سلائز کو کرا کرواتا ہے. یہ ٹائمہ سرکت جنریٹ کرتا ہے جو کہ سلائز کے جو ہوتے ہیں اس کی جو جب انڈو ہوتا ہے تب وہ ایک سیگنل جریٹ کر گیا تھا جس انٹرابٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں رکھنا ہے روم اسے وہ نون والاٹائل میں ریم والاٹائل میمری ہوتی ہے اور روم نون والاٹائل میمری ہوتی ہے یہ بھی بات آپ نے زائم میں رکھیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ قویسٹن ہے اس کا اپشن ہاتا ہے سی پراسس ہے اندار دی کنٹرول آپریٹر سیسٹم کے اندار جو پرگرام سیوٹ ہوتے ہیں ان کے اکٹریٹی کروڑ کو کنٹرول پرگرام کہتے ہیں پراسس اپشن ہے تھی اے پروپلی اپلیمنٹیڈ فلیگ پروپلی اپلیمنٹیڈ فلیگ کیا کہلاتا ہے سیما فورٹ کریٹیکل ریجن میچل ایکسکلوژن یا دیڈ لاؤ تو اس کا ہم ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انسٹرکشن دیٹ شوڈ بی انسٹرکشن دیٹ شوڈ بی انوالی ون پراسس ایٹا ٹائم وہ انسٹرکشن جو کہ ایک پراسس میں ایک ٹائم میں صرف ایک پراسس ایکسکلوژن کو راتی ہی اسے کریٹیکل ریجن جاتا ہے میچل ایکسکلوژن کیا ہے the requirement that only one process to be a time allowed to be in a critical region میچل ایکسکلوژن یہ ہے کہ requirement that only one process time be allowed to execute in critical region یعنی critical region کو execute کرنے کے لیے جو one process time ہوتا ہے اس کی requirement کو میچلوژن کیا ہے دادلاؤ کیا ہے the condition in which two or more process are blocked from progression because each awaiting for the source that is allocated to another ڈاللاؤ کیا ہے کہ ہم نے دو program اکٹھے allocate کروا دیں processor ایک ہے تو وہ یعنی processor اب یہ decide ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ میں کس program کو allocate کروں تو اس سے کیا کہتے ہیں اسے deadlock کہتے ہیں ٹھیک ہے properly implemented flag کو start semifor اور یہ بات ذہن رکھیں the semifor are used in software system in much as same as they are railway system جو semifors ہوتے ہیں وہ software system ایسے use کیا جاتے ہیں جیسے کہ جو railway station میں ہوتی ہے وہ use کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے railway station میں flag use جاتے ہیں ruska a option correct جو جو drummer جوnehاری سوال شری plaژراس hairs محلے پیوڈ پیاری پیاری بمکografی تیو شریع زمن مجھAA مصیح شریع با Jared رس مط جیسی رب رن ذن تو جو رسورس دوں گے وہ پارشل بیسے پر ریکویسٹ کی جاتے ہیں یعنی تھوڑے پورشن رسورس کردے گے جاتا پھلا گے تھوڑا پورشن ریکویسٹ کی جاتا اس طریقے پارشل بیسے پر بی اپشن میں جو ہے ریکویسٹ کی that is having received some resources process will return later to request mode یعنی کچھ رسورس لے جائیں گے اس کے سکیوٹ کے جائے گا پرسس کیا جائے گا اس کے بعد نہیں لے جائیں گے بی اپشن ہے کہ once the resource has been allocated it cannot be forcibly retriever یعنی جب کوئی سورس الگریٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس کو retrieve یا واپسے نہیں لے سکتے تو اس کا all of this correct option ہے یہ جاتا بات ہم جائے technique of handling data for the output at later but the more convenient time is start spooling spooling کی definition ہم نہیں جائے گے ٹھیک ہے اس کا d option correct option next is when dash the cpu is able to execute all the detection in the machine لے گے جب cpu جب کس mode میں ہوتا ہے یا کس instruction میں ہوتا ہے جب وہ able to execute all the instruction in the machine لے گئے جب وہ machine لے گئے وہ تمام instruction جو ہوتا ہے وہ execute کرنے کے قابل ہوتا ہے privilege mode میں ہوتا ہے non privilege mode میں privilege instruction میں or none of this explanation دیکھتے ہم privilege mode میں جب ہوتا ہے تو وہ اس کی ہوتا ہے correct non privilege mode کیا ہوتا ہے non privilege mode when non privilege mode the list of acceptable instruction is limited جب non privilege mode ہوتا ہے جو instruction کی acceptable list ہوتا ہے وہ limit ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جو privilege instruction کیا ہوتا ہے the instructions that are available only privilege mode are called privilege mode privilege mode میں instruction available ہوتا ہے privilege instruction کہتے ہیں اور اس کا ایک option جب وہ cpu privilege mode ہوتا ہے تو وہ machine لے گئے یہ تمام instruction کو execute کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے next is consist of collection of computer in a single building or the building complex وہ کہتے ہیں ایک single building میں یا building complex میں جو computer collection سے کیا کہتے ہیں pan, land, man یا van اس کی abbreviation بھی آپ کو بتاتا ہوں میں pan یا personal area network کیا ہوتا ہے use for short range communication typically less than few meters جو personal area network ہوتا ہے وہ جو میٹر کے لیے میکنی پاس نیوجو اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے شادرین کمیونیگیشن کے لیے ایک لوکل کمیونٹی جو ایک لوکل کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے اور انٹر میڈیئر یعنی نہ بڑے سائز کے ہوتا ہے نہ بہت بڑے سائز کے ہوتا ہے نہ چھوٹے سائز کے ہوتا ہے ایک کمیونٹی کے لیے ہے جیسے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے لیے صرف ایک نیجو لگا دیں تو اسے من کے جو وائد ایریا نیٹورک ہوتا ہے وین یہ مختلف اور نیبرنگ سیٹیز کے کنیکٹورنکے یا جو وائلڈ کی دوسری سائٹ سے لوگ گفت کنیکٹورنکے جو وائد ایریا نیٹورک جانبی وین کھلتے ہیں ٹھیک ہے تو کسیسٹہ کلیکشن کمپیوٹر سنگل بلڈنگ یا بلڈنگ اپلیکس میں جو ہوتا ہے وہ کسیسٹ کو لین ہوتا ہے لیند ایریا نیٹورک پرس gee تینڈین اور یریا نیٹورک مس decینہ بلڈین گفت کسیٹ، لوکل ایر اریا نیٹورک کرامی سوچ نہیں کسیٹ، لوکل ایر ایر آنٹورک کسیٹس کرامی سے گفت ہیں جات م ہے ٹھیک دوسرید خودک لیند واچوم سوچ انگل میونہ 심 cut کسیسٹ لینی مجمو اچ deix نہیں، اٹھیک دامی ش تینڈع کے ضرافو در رو گھٹد ہمیں ایک کچھ رولز اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں جس میں ایکٹیوٹیز اکر ہوتی ہیں دیکٹ کی جاتے ہیں ان رول کیا کہتے ہیں سی ایس ایم اے اے سی ڈی ریپیٹر پروٹوکول یا بریچ تو سی اپشن اس کا امریکی حال میں پروٹوکول ایکٹ اپشن ہے اس کا ایسپنیشن دیکھتے ہیں سی ایس ایم اے یا سی ڈی کی ایک ایس ایم اے دی یہ مشین ویٹ انٹر دی بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے سی ایس ایم اے یا اس کا اپریویشن آپ کو بتاتا ہوں سی ایس ایم اے یا سی ڈی کے مطابق مشین اس وقت جہاں انتظار کرتی ہے جب تک بس بس اس کو کوئی ریسپونس نہیں دیتی وہ سائلنٹ جب تک بس سائلنٹ رہتی ہے جو کہ انفرمیشن آہ کمیونکیشن میں ہلپ کرتی ہے ٹھیک ہے جب تک بس سائلنٹ رہتی ہے تو وہ مشین جو ہوتی ہے وہ ویٹ کرتی ہے اس کا کرابنوں کی ہے یہ ہیڈن سی ایس ایم اے اور سی ڈی میں پرابیم کیا کر ہوتا ہے ایک ہیڈن ٹرمینل پرابلن ہے کتا ہوتا ہے یہ بھی بات نظر میں رکھنی ہے ریپیٹر کیا ہوتے ہیں پاس سیگنل بیک آہ اینڈ فورت بیٹن ٹو بس سیگنل بیک آہ اینڈ فورت بھیون ٹو بس سکر درمیان جو سیگنل بیک آہ فورت یعنی آ اور جا رہے ہوتے ہیں ان کو پاس کروانے کے لئے ہم ریپیٹر یوز کرتے ہیں بریج کیا بریج ہے سیملر آہ تو ریپیٹر آہ سیم ریپیٹر کی سیملر ہے باٹ مور کمکلیکس نیند ریپیٹر یعنی ریپیٹر سے زیادہ کمکلیکس ہے بریج پروڈیو سے مور ایفشن سسٹم دن پروڈیوز بائی ریپیٹر تو ریپیٹر کے مقابل ہے جو بریج ہے وہ اچھا ایفشن سسٹم پروفائیٹ جو سی ایس م ا 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 option ہے. collision detection میں hidden terminal problem اکر ہوتے ہیں اور hidden terminal problem کو کوپ کرنے کے لیے یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں. c s m a and c a use کرتے ہیں. یعنی collision avoidance ہم use کرتے ہیں. اس کو correct option c protocol. وہ rules establish کرنا جس کے اندر activities conduct گئے جاتے ہیں. ایسے rules کو کیا کہتے ہیں. protocols ڈراؤٹر knowledge about direction in which the message should be sent. ڈراؤٹر کا knowledge contain کرتے ہیں. ان میں سے کونسا option جو کہ message کے direction کو determine کرتے ہیں. should be sent according کے کام ایسے sent. یعنی اس کی جو destination ہے جہاں تک message پہنچنے ہیں. وہ message کہاں تک پہنچنے ہیں. اس کی direction جو راؤٹر آسے کرتے ہیں ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں. switch. internet gateway جو forwarding table. اس کا answer دیکھتے ہیں. switch کہ ہوتا ہے. الکیوٹرین دیکھتے ہیں. connect several buses رہا دیتا ہے. just switch جو ہوتا ہے. وہ دو کی مجھے بہت سی جو buses ہیں. ان کو connect کر رہا تھا. ٹھیک ہے. internet کے network of networks. آپ نے جانت رکھنا ہے کہ the network of networks is called internet. یعنی networks کا جو network ہے. اسے internet کہتے ہیں. gateway کیا ہے. اسے forwarding table گئے دیں. اس کو correct option کی ہوتا ہے. ڈ اپشن ہے. gateway کیا ہے. ون network is linked to the internet is often called gateway. ایک network internet کے ساتھ link ہوتا ہے اسے gateway کہتے ہیں. اس سارویس پاسوئی بہتنی نیت ورک کے دامیان ایک رسطہ فرائم کا دائی جسے پاسوئی جہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو correct option اس کا آج رویگو گا فرورڈکی بپلک ہے جو نیچس کون سے ہوتا ہے جو کلائنٹس رقیسٹ دیتے ہیں ان کو جو پریشت دیتے ہیں ان کو ایں کون سو پی کراتے ہیں انٹر پروчесک کمینکیشن یڈی ٹو پی کلائنٹس ویڈیٹی کی خیلی ہے بلنسگنگ یا نن اپدی اس کا اپشن ہوتا ہے جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ دوسری پراسسس کو میک کرنے کے لئے رقویسٹ دیتا ہے اور جو سرور ہوتا ہے وہ کلائنٹ لئے جو رقویسٹ آ رہی ہوتا ہے ان کو یعنی ان کو جو آتا ہے وہ سولو کرتا ہے اس کو اسٹریسفائی کرتا ہے اس کا کلائنٹ اپشن یہ ہے ب ، کلائنٹ آپ سرور، اس کا ایکسپینیشن دیکھتے ہیں انٹر پراسس کممیونکیشن کممیں between process called inter process communication پیٹو پی موڈل کیا ہے پروائیٹ service to and receive service from each other پیٹو پیر کہتے ہیں پیٹو پی کا مطبہ ہوتا ہے پیٹو پیر یہ پروائیٹ سرویس to and receive service from each other موسیق ریکارڈن ایموشن پکچر انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے موسیقی ریکارڈنی کو distribute کرنا اور instant message یا دوسری information service receive کرنا اور پیشنے کو کیا کہتے ہیں پیٹو پی اس کے disadvantages یا کونس کیا ہیں اس لئے centralized based operation based lead to the more efficient system اس میں centralized based کیونکہ نہیں ہوتا operation کے لئے کے لئے اور اس کے more efficient system اس کے لئے چاہیے اس کو کوئیٹ کرنا ہائی availability کیا ہوتی ہے ہائی availability one member of cluster will be able to answer a request even if the other cluster member break down اور unavailable ہائی availability یہ ہوتی ہے کہ فرقیا آپ کو انٹرنیٹ کی نصال لیں کہ میں انٹرنیٹ میں اس وقت ہائی آویلیبل ہوگا یعنی جو میں ریکیسٹ کروں وہ مجھے اس کو آنسر دے چاہے اس کے بہت سی سرور جو ہیں وہ ڈاؤن لیکن وہ مجھے آنسر دے اسے ہائی availability کیا ہوتی ہے the workload can be shifted automatically from member of cluster that too much that have too much to do those that have many to do load balancing کیا ہے کہ مختلف loads آ رہا ہے تو مختلف processor کو provide کر دینا یعنی جن کے پاس کام کام ہے یعنی جو کام processing کر رہے ہیں ان کو resources دے دینا تاکہ جو ایک پر ایک ہی پروسیسر پر یا ایک ہی سسٹم پر load نہ ہے مختلف سسٹم میں یا processor میں جو ہے وہ balance ہو جائے اسے load balancing گئے collection of peers participating in a distribution system is called swarm 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 کی ڈیش میں چنی یہ ہے کہ پیرز کی collection جو کہ distribution سسٹم میں participate کر رہے ہوتے ہیں انہیں swarm کہتے ہیں یہ بات آپ نظر ملک اپنے کلائنٹ یعنی جو ریکویسٹ پراسکیٹ ریکویسٹ کرواتا ہے اسے کلائنٹ کراتے ہیں اور جو اس کو سول کرواتا ہے ریکویسٹ کو سول کرتا ہے اسے سرور کرتا آپ نے یہ terminologies ہیں تو ان terminologies کے بارے بتاتا ہوں کہ اس کے ابریویشن کیا ہے انٹر سرویسٹ پرویٹکل کو اس پیز کہتے ہیں اس پیز کہلاتے ہیں انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ٹھیک اس کی ٹائپ کون سی ہیں ٹائر ون اس پی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ٹائر ٹو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر اس پی اور نوم نیس سسٹم جار ہوسٹ وہ ڈیویس یا انڈویجیل یوزر ہوتا ہے اس پیز کے ساتھ انٹرنیٹ سروی پروائیڈر کے ساتھ کونیٹ کرواتا ہے اسے سسٹم جار ہوسٹ ٹھیک انٹرنیٹ کوپریشن فار آسائنیشن نیم اینڈ نمبر آئی کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ کوپریشن فار اسائن نیم اینڈ نمبر یہ ترین کیسے ڈومین کیا ہے اڈریس سسٹم بیس کنسیپ آف ڈومین جو اڈریس سسٹم ہوتا ہے وہ کس کے کنسیپ پر ریلائے کرتا ہے کس کنسیپ پر بیس کرتا ہے وہ ڈومین کی کنسیپ سفر ٹاپ لیول ڈومین ٹاپ لیول ڈومین اینڈرنیت وائد ڈریکٹری سسٹم ناؤن as ڈومین نیم سسٹم ڈین اینڈرنیت وائد ڈریکٹری سسٹم کو ڈومین نیم سسٹم بھی کھتا ہے نیت وائد نیوز ٹرانسفر پورٹیکول کو نن نن ٹی پی نیت وائد ٹرانسفر پورٹیکول اور فائل ٹرانسفر پورٹیکول کو ڈی ٹرانسفر یہ اپنی عبیویشن ساری یاد ہے وائد کیا آتا ہے وائد سور انٹرنیت پورٹیکول اور انٹرنیت مرٹی میڈیا سٹریم اپ کی ڈی نیشن بھی ہوئی ہے ان 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 ارمیس پورشن او قران انٹرنیت ٹرافک جوس فار ٹرانسپورٹنگ آڈیوز ہیں اکروس انٹرنیت نیشن یعنی انٹرنیت کا بہت حصہ جو ہوتا ہے وہ آڈیوز ویڈیو کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے جیسے ہم آمد آر پر سٹریم کہتے ہیں جیسے کہ لائج سٹریم ہو رہی ہوتی ہے وغیرہ جسی سیسٹم ان ویچ منی انڈیپینڈنٹ کمپیوٹر ورک کلوزی ٹوگیدر تو پروائی کمپیوٹیشن اس کا وہ سٹریم جس میں بہت انڈیپینڈنٹ کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ کلوزی ورک کرتے ہیں اور کمپیوٹیشن یعنی حسابت پروائید کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں گریڈ کمپیوٹنگ کلوڈ کمپیوٹنگ اور کمپیوٹنگ یعنی کمپیوٹنگ سسٹم تو اس کا دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اس کا میں گریڈ کمپیوٹنگ یہ اپشن ہوتا ہے گریڈ کمپیوٹنگ نہیں سی اپشن آتا ہے کلوزی کمپیوٹنگ گریڈ کمپیوٹنگ آر مور لوسلی کپل دین دی کلسٹر باٹ سٹیل ورک گیدر ٹو کمپیوٹنگ یعنی بہت آپس میں کلسٹر کی صورت جیسے گچھا ہوتا ہے اس طریقے سے کپل ہوتے ہیں اور ایک دوہے کے ساتھ ورک کرتے ہیں کوئی لائج ٹارس کو پورا کرنے کے لئے کلوز کمپیوٹنگ کمپیوٹنگ یعنی شیئر کمپیوٹر کا جو نیٹ ورک کے اوپر شیئر پول یعنی دریا یا طلاب بنا دینا جو کہ یعنی سپیس کرتے ہیں کلائنٹس کے لئے اسے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کہتے ہیں دسٹریبوٹنگ سسٹم کیا انکسسٹ آف سارٹویر یونیٹس دیٹ اسی پراسس آن دی دی فرن کمپیوٹنگ کمپیوٹر دسٹریبوٹر سسٹم وہ ہوتے ہیں جو جونیٹس پر مجتمع ہوتے ہیں سارٹویر جو مختلف پراسس کو ڈیفرن کمپیوٹر میں کرواتے ہیں یہ غلط اگزیمپل دی گوگل ڈرائی اور گوگل ایپس ہیں یہ میرے خواہ ہمیں کلاؤڈ کمپیوٹر کی نیصال یہ نیچی اوپر دینا تھا یہ نیچی آپ نے دیکھ لیں کنفرم کرو ٹھیک اس کا یہ کمپیوٹر ہوتے ہیں مختلف کمپیوٹر نے کٹے کام کریں اور کمپیوٹیشن پروائیڈ کریں تو یہ کون سی کمپیوٹر ہوتے ہیں یہ کلسٹر کمپیوٹر ہوتے ہیں سی آپ چاہی نیچی اگزیسٹنگ وائیس اور انٹرنیپ پروٹوکول have how فارم کتنی فارم ہوتے ہیں 2 3 4 5 تو اس کی وائی پی کی وائیس وائی پی کی چار فارم ہوتے ہیں سی اپشن اس کا پرویکٹ ہے اس کا دیکھتے ہیں وائی وائی پی کیا ہے انٹرنیٹ انفرسٹرکٹر is used to پروائیڈ وائیس کمیونکیشن سیمیلر to the traditional telephone system جو انٹرنیٹ انفرسٹرکٹر ہے وائیس کمیونکیشن پروائیڈ گرتا ہے جیسے traditional telephone جو جاتے ہیں اسی طریقے سے جیسے وائیس وائیس انٹرنیٹ پروٹ کو گیتے ہیں اس کی فور ٹائپ پہلا وائی پی سوڈ فون جیسے سکائپ ہے اس کی ایکزمپل دوسرہ انالوگ ٹالی فون اڈاپ آی اس پی انٹرنیٹ سوڈ پروائیڈ انٹرنیٹ سوڈ پروائیڈ دوسرہ وائیلیس وائی پی ٹکنالوڈ جیسے فور ٹھیک آپ بزار کرنے وائی کی فور ٹائپ سوڈ 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 انٹ پروگرام میسیج کلائنٹ 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 ایسا سوڈ کلائنٹ ریویسٹ جو ریویسٹ کرتا ہے اس پروگرام کے میسیج کو انٹ کیا کون سکر ہوتا ہے انٹ یونی کار ملٹی کار این کار سی این ڈی تو ملٹی کار کیا ہوتا ہے ایس انٹ یونی کار اس کی اگزمپل میں کرتا ہے سوڈ سوڈ ٹرانس میٹ میسیج ٹو ملٹی ملٹی کار کار کیا ملٹی کار ملٹی کار کار یعنی فاتھ کیا میں جو پیکن لگے ہوئے تو میں جہاں پہ بھی جاؤں گا تو اگر وہاں پہ کار آن اپشن مجود ہوگا یعنی وہاں پر سکنل آرہ رہے ہوں گے تو اس نیٹ ورک کے ساتھ میں پہ جان یعنی ڈیفائنڈ سرور ہوتے ہیں جیسے زون کا سرور تو اس کے ساتھ جہاں بھی ہے ہم جائیں کلوز ایس جہاں بھی آویلیبل ہوگا اس کے ذریعے کونیکٹو نیکٹو ہو جائے گا نیکٹو سی اینڈیز لائچ سکل سٹیمنگ سروریسیوز تکنٹیٹ ڈیویری نیٹ ورک اس کا ایک اپشن کریکٹ ہے سی اینڈ اینڈ یونی کاؤسٹ یعنی جو کلائنٹ ریکیسٹ فرام کرتا ہے اس جو ہوتا ہے اس کو پروگرام میسج پروائیڈ کرنے کو کیا کرتے ہیں اینڈ یونی کاؤسٹ کرتے ہیں یعنی ایک ہی سنگل جو ہوتا ہے اس کو پروائیڈ کراتے ہیں اس لئے اس کو جونی کاؤسٹ کرتے ہیں آپ نے یہ کچھ اور باتیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر ہم کوئی فریقہ ماڑیا شی ri ڈیویر ت stere۔ جیسے لپٹاپ میں کوئی اپ اسی مجھ سے مشد ابیں وہ خود کو اس اپ میں گرائے گا اور کمیٹر کو ungرہنج کرے گا یہ وام کیا ہے وام جیسے آپ نے بائیولوجی میں پڑھا ہوگا مختلف وام جوتی ہیں جو کہ زمین بچال رہی ہوتے ہیں وہ بائیولوجی ہوتی ہیں یہ انٹرنیٹ کی وام کیا ہے یعنی کمپیوٹر کے اندر خود کو یہ انسائٹ کرواتے ہیں پھر اپنے خود کی کوپیز بنا لیتا ہے اور اگر ہم کوئی فائل یا کوئی جیس دوسری کمپیوٹر میں سینڈ کریں تو اس کے ساتھ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے اس سے وام گئتا ہے ڈورجن ہاؤس کیا کہتے ہیں اس انٹرنیٹ سسٹم بائی ڈیزائریبل پروگرام سچ اس گیم اس یوٹیلٹی پیکج یعنی آپ کے پاس میسیج آتا ہے کہ یہ یوٹیلٹی پیکج ہے پندران اوپے میں پانچ جی بی نیٹورک یا ڈیزائریبل کوئی کہتے ہیں یہ گیم کھیلو تو آپ کی پیسے ملیں گے تو آپ وہ گیم ڈاللوڈ کرتے ہیں یا اس لیگ پر کلک کرتے ہیں تو یہ ڈورجن ہاؤس آپ کے لیپ ٹاپ میں یا موائل میں آ جاتے ہیں آپ کیوں کہ ویلنگلی اپنے جو خود اپنی مرضی سے اس کو ایمپورٹ کرواتے ہیں یعنی جو ویکٹم ہوتا ہے اپنی مرضی سے اس کو ڈورجن ہاؤس کو ایمپورٹ کرواتے ہیں سپائے ویئر یا سنفیم کیا ساوٹویر that collect activities in the کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کے ساتھ یہ خود انزارٹ ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر کی activities کو ریکارڈ کرواتا ہے اور جو اس کے result کرنے میں لکا ہوتا ہے اس کو انفارم کر دیتا ہے کہ یہی اپنی مرضی کمپیوٹر میں ہوئے ہیں اس لیے اس کے سپائے ویئر کہتے ہیں سپائے جاسوس کے لیے وجود ہوتا ہے نا سپائے ویئر یہ سلیفنگ سونے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا سپائے ویئر فیشنگ جیس آسکنگ فاریٹ تو یعنی کوئی میسیج آتا ہے جیسے کہ جیس کیش والے میسیج کرتے ہیں کہ میرا دس ہزار پئی آیا جو سکیم والے میسیج جیس کیش سکیم والے کرتے ہیں کہ میرا دس ہزار پئی یا غلطی سے آپ کے کونٹ اثر ہو گیا ہے تو آپ پلیز مجھے واپس کر دیں یا کوٹ آپ میسیج سینڈ کر رہا ہوں آپ کوٹ درج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میسیج آس کرتے ہیں اور کوٹ لے کے تو اس سے انفرمیشن لے لینے کو کیا کہتے ہیں فیشنگ کرتے ہیں سپائم کہا ہے اسے ابنڈنس آب انوانڈی میسیج یا جنگ ایمیل یعنی ہم میسیج جو بہت سے جیسے کہ جہاز والے یا زونگ والے یا اپنی جو بولی سیٹی کے لئے بہت سے میسیج سینڈ کرنے ہی کرتے رہتے ہیں اگر وہ میسیج بہت زیادہ تعداد میں ہوں تو اسے سپائم کہیں گے یا ہم کوئی ایمیل جو ہوتا ہے کسی لنک کو دیتے ہیں نیٹ پر تو وہ روزانہ اپنی بولی سیٹی کے لئے میں ایمیل بہتے رہتے ہیں تو اسے سپائم کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ذہن میں رہے ہیں تو آپ نے میرا چینل لازم طرح پر سٹکائب کرنا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہوں پارڈ فاسٹ میں لنک جو رسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ آپ نے لازمی جا کر چاہ کریں ٹھیک ہے اپنا کیا رکھے گا ٹھیک ہے